کار کنو اپنے گمارے ختم کر دو اکریوی گردنی خم کر دو سخیر اسری شدہ لباسوں کو مت دیکھو حضور کا دین ہم تو سب نوک کرے ہماری کوئی عزت نہیں عزت کے جھوٹے بطوں کی پوچھا چھوڑ دو ہماری عزت کب ہوگی جب حضور کے دین کی عزت ہوگی میرے آقا اکیونیت کی عزت ہوگی جب ہماری ایک قوم کی آئندہ نسلوں کا ایمان سمر جائے گا ہم بھی معزز بن جائیں گے اگر ہم اپنا ایمان نہ بچا سکے ہم معزز نہیں ہم ذلیل ہیں اس میرے پیغام کو سننے کے بعد گھر کر جانا شروع کر دو اپنے نفس کی لاتوں کو چھوڑ دیں میرے مصطفیٰ کے دین کو رات بہ جائے حضور کے دین کو رات بہ جائے حضور کو تقریف نہ دیں جو شخص حضور کے دین کی نوکری کرتا ہے حضور اسے خوش ہوتے ہیں اسے حضور کو راحت ہوتی ہے دین کے گبریں مٹ رہی ہیں دین پر بات ہو رہا ہے دنیا خارب آگئی ہے اتھو دین کو دنیا پر خارب کر دو دین کا جنڈا لے کر سنت مصطفیٰ کا جنڈا لے کر قرآنی مصطفیٰ کا جنڈا لے کر فقیر بن کر دائی بن کے نگل پڑھو مصطفیٰ اے مسلمان آن عالم خطاب بہت ہو چکے واض بہت ہو چکے تبلیغیں بہت ہو چکی تربیتیں بہت ہو چکی فقط خطابوں سے واضوں سے تحریروں سے امت مسلمہ کے احوال بدل نہیں سکتے امت مسلمہ کو سراپا جہاد بننا ہوگا سراپا انکراب بننا ہوگا یہ خون جو ہماری رگوں میں گردش کر رہا ہے اس خون میں تلاتم پیدا کرنا ہوگا اور سراسر پیغام قرآن کے پییکر بن کر کفر کے نظام سے تکرا جانا ہوگا کتنے لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ ہر روز پانچ مرتبہ اپنی جبید نیاز اللہ کے حضور چکاتے ہیں یہ سترہ تھارہ کروڑ کا ملک پاکستان اور مسجدوں میں نمازیوں کی دیداز کتنے اس قوم کے بیٹے بیٹیا ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے کتنی بیٹیا ہیں جنہوں نے سجدہ کائنات فاطبت الزہرہ کو آئیڈیل بنا رکھا ہے ہمارے آئیڈیل کچھ اور ہماری دوستیاں کسی اور جگہ روجہان کسی اور جگہ لالت کسی اور شیعہ کا طلب اور جاہد کسی اور شیعہ کی نام خدا اور مصطفیٰ کا دل پتھروں سے سخت ہیں لوگوں زدگیوں کے رخمت اللہ اس کے مصطفیٰ سے سینوں کے اندر بانبر مچا لو کہ مراج الپران میں نے زندگی اس تحریک کو اس قوم کو آقا کی امت کے جوازے سے دے گی اور میں آج خدا کو آسر و ناظر جان کے بنا رہا ہوں پچیس چھ بیس ستائیس سال پہلے جس کنال کے گھر میں رہتا تھا آج میرے بچوں کی شادی ہو گئی ان کی اولادیں سارے ملک میں دوستو یہ دنیا کی کرسیاں یہ دنیا کے حرس یہ دنیا کے لالت یہ دنیا کی عزتیں یہ دنیا کا مال دنیا کی دولت دنیا کا سرمایہ دنیا کی تجارت دنیا کی نیبتیں یہ دنیا کا سب کچھ جس کے لیے انسان حریص ہو کر مارا مارا پھلتا ہے اے نفس تیری آگ پر پردہ ہے پردہ اٹھا یہ برگر کی غلاقت کے ترے تجھے فریب اور غدر میں مطلع کیے ہوئے تھے اس کی حقیقت کو دیکھ گندگی ہے غلاقت ہے دنیا سے بڑھ کر بے وفا شہدائلات سے کوئی نہیں دنیا سے بڑھ کر بے وفا کوئی نہیں دنیا سے بڑھ کر بے وفا کوئی نہیں نفس تو تباہ ہو گیا دنیا کا غلام ہوگا دنیا دنیا میں کیا رکھا ہے اس دنیا نے کسے کیا دیا ہے سب کچھ خدا کی بندگی سب کچھ خدا کی بندگی میں ہے سب کچھ مصطفیٰ کی بندگی میں ہے لوگوں سن لو میں اس لیے پیدا کیا گیا ہوں اس لیے زندہ ہوں اور اس لیے میں چاہوں گا کہ اپنے مصطفیٰ کا عشق ایک ایک سیدھے میں چراغ چلا دوں زندگی کے بہتے دریا میں زمان و مکان کی ہزاروں جات کر تاریخی واقعات اور بادشاہوں کے تمتراک غرق ہو جاتے ہیں اور تاریخ اپنا سفر جاری کرتی ہے بڑے بڑے سراتین وقت جو پختہ آہمی قلوں میں خود کو محفوظ سمجھتے تھے موت کی ہلکی سی پھوار نے قلوں کو مسمار کرتے ہوئے انہیں اچھتے تھے اور آج ان کی داستانی عبرت کا نشان ہے لیکن تاریخ عالم کے جریدے میں ایسے لوگ آئی تک زندہ و تابندہ ہیں جو حقیقت کا سراغ لگانے میں زندگی وقف کر دیتے ہیں جو لوگ زندگی کو اللہ کی عطا سمجھ کر اس کی رضا و خوشنودی کے لیے بسر کرتے ہیں زندگی ان سے بے وفائی نہیں کرتے بلکہ کائنات کی ہر چیز ان کے تصور رکھ میں ہوئی شاکر اسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادی کا شمار ایسے ہی عظیم لوگوں میں ہوتا ہے جن پر زندگی خود نار اور تاریخ فخر کرتی ہے موسیقی موسیقی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل فہ ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا موسیقی یہ ایک آراد ہے آپ سنتے ہیں لوگوں کچھ عرضان ہو رہے گی کچھ دن اور ہوگی جب اللہ نے چاہا یہ بھی بند ہو جائے گی میری آردو یہ ہے کہ میرے جیتے جیتے میری آنکھوں کے زامنے پاکستان کی نسرے مصطفیہ کے عاشق بن جائے میرے آقا کے عاشق بن جائے میرے آقا کی محبت میں سرہ ہو جائے ان کا جینا مرنا خدا اور مصطفیٰ کے لیے ہو جائے اوڑنا بشوڑا حضور کی سلط ہو جائے حضور کی سیرت ہو جائے اللہ کے دین کا جنجہ تھاملے مصنع ہو جائے اور پھر بھولی مصری داستان خدا و مصطفیٰ کے تعلق کی دولہ دیں میں آپ کو نصیت کرتا ہوں معلوم نہیں کتنا وقت ہے ہمارے ایک اچھے رہنے کا اور کتنے سال ہیں کتنے مہینے ہیں کتنا وقت ہے کتنا زمانہ ہے جتنا فائدہ اٹھانے کو اٹھان سکیں اٹھانے کی جتنی کتنی پیدا کرسکیں اپنے اندر کر لیں جتنی استقامت پیدا کرسکیں اپنے اندر کر لیں پھر معلوم نہیں بات میں وقت ہاتھ نہیں آتے گزرے ہوئے وقت ہاتھ نہیں آتے وقت جب گزر جاتے ہیں تو ہاتھ نہیں آتے اس لیے غفلت چھوڑ دیں زندگی سے غفلت چھوڑ دیں زندگی سے جہاں جہاں غفلتیں ہیں انہیں ختم کر دیں مستعد ہو جائیں ایک ایک لمحہ مستعد ہو کر جد و جہد میں محنت میں مفاداری میں مستواری میں مشن اور دین کی حضور کی نوکری اور خدمت گزاری میں بسر کر لیں وقت گزر جاتے ہیں پھر واپس نہیں آتے